کتنے بڑے پیر کا بیٹا ہو نقشبندیوں میں سے وہ مجدد صاحب کی تعلیمات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں چشتیوں کا کتنا بڑا پیر ہو حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں اول سے آخر تک کوئی سنی اس وقت جو زندہ ہے ایسا نہیں جس نے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سہارے اپنا کامنا چلایا انہیں بھولا ہوا تھا سنی کہلوانا ہم نے جنجوڑا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم بھی ہیں تو ہم ہیں تو مو سے بولو یہ پڑھو بزرگوں کا نہیں پڑھ سکے اور ویسے عوام علیہ سنت کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کے گھر میں ان کو آئینہ دکھا دیا تمہاری عزتیں مسلک کی بنیاد پر ہیں اور مسلک سے غداری کرو گے تو پھر تجھے اسی زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گی اے خوشی مجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی اے مگر کچھ خان کاہوں کی ستمگاری بھی دیکھ بولتے تھے جو مجدد الفیسانی کی زبان اب کلینی کمپنی سے دوستی یاری بھی دیکھ رابط منڈی اسلام آباد میں انٹرنیشنل سنی کانفرنس کے نام سے ایک اجتماع منعقد کیا گیا اس کی لحاظ سے آج کا میں اعلامیاں جاری کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی واصحابی اجمعین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادہ علا حبیبی کا خیر الخلق کل ہیمی ناظرین حاضرین سامین آج کا اصلیت سنیت کنونشن خصوصی طور پر اس لیے منعقد کیا جا رہا ہے آل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر تسلسل کے ساتھ جو حملے ہو رہے ہیں ان سے آل سنت و جماعت کو محفوظ رکھا جائے ہر قسم کی باطل قوتوں سے اہل سنت نبرد آزما ہیں مختلف بدمذہب مختلف طریقوں سے کاروان اہل سنت کو معاذ اللہ لوٹنا چاہتے ہیں خوارج کا شر نواسب کا شر روافض کا شر قادیانی پہلے ہی مختلف حتکنڈے استعمال کر رہے ہیں ابھی کل راوٹ منڈی اسلام آباد میں انٹرنیشنل سنی کانفرنس کے نام سے ایک اجتماع منعقد کیا گیا اس کی لحاظ سے آج کا میں اعلامیاں جاری کرنا چاہتا ہوں یہ اجتماع جس کا نام انٹرنیشنل سنی کانفرنس رکھا گیا تفضیلیت اور رفض پر آل سنت و جماعت کا کور چڑھانے کی اور لیبر لگانے کی ایک سازش تھی جو اللہ کے فضل سے ناکام ہوئی ہم نے علیل اعلان کانفرنس کے میزبان حضرات اور شرقاء کو ایک ہومورک دیا تھا اور ان کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تم سنی ہو تو یہ المستند مجدد دین و ملت آل حضرت امام حمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا وہ حصہ جو اہل سنت کے عقائد کا رفض کے مقابلے میں ایک خلاصہ ہے وہ پیش کیا تھا ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ فقی فروعی مسائل میں بعض بزرگوں کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں یا ان سے کچھ کر لیتے ہیں کچھ لوگ یعنی یہ اصولی جو اہل سنت کا موقف تھا اور ہے وہ میں نے ان کو پیش کیا کہ اگر تم سنی ہو تو یہ تم پڑھ کے سناو وہاں پر اور خود میں نے پڑھا پھر وہ ہم نے اپنے کلپ میں صفحہ بھی دیا کتاب بھی بتائی اور ساتھ ہی چار لینیں مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی پیش کی وہ بھی عقیدے کے لحاظ سے جو خلاصہ تھا لیکن اس پوری کانفرنس میں کسی نے وہ پڑھ کے نہیں سنائے جبکہ پوری دنیا تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ اگر تم سنی ہو تو کانفرنس سنی کانفرنس کے نام سے کر رہے ہو ہمیں تو پتہ تم جو کچھ ہو لیکن کچھ لوگوں کو غلط فاہمی ہے ان کی دور ہو جائے کہ تم ہمیں تا نہ دو تو ہمیں ہمارے خلاف اقابر کا دکھاؤ کہ تم ہٹ گئے ہو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم ہٹ گئے ہو ریلانیاں بتا رہے ہیں اگر تم نہیں ہٹے تو یہ پڑھ کے سنا دو وہاں پر لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی یہ احسلہ نہیں ہوا اپنی بادی اعتقادی کی بنیاد پر کہ وہ پڑھ کے سناتے ہیں لوگ تم نے ایک آت ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہوا ہے اس سے کیونکہ وہ چور بیٹھے تھے وہاں وہاں بہت سے کچھ تو بے خبر بیٹھے تھے ان کو ہم نہیں کہتے لیکن بیٹھنے پر ہم واسبہ ان کا بھی کریں گے کتنے بڑے پیر کا بیٹا ہو نقشبندیوں میں سے وہ مجدد صاحب کی تعلیمات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں چشتیوں کا کتنا بڑا پیر ہو حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ مشترکہ سارے اولیاء جو ہیں سرسلہ کوئی بھی ہو ہر ایک کی بات ماننی پڑے گی یہ نہیں پیش کر سکے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسی سوچ پر رہے تو قیامت تک نہیں پیش کر سکے زیادہ عوام حال سنت کو مزید بیدار ہونا چاہیے کہ یہ دھوکے باز کمپنی ہے انہیں تو لفظ سنی بھی گوارہ نہیں لیکن آگے ان کا ریٹ تب بنتا ہے جب سنی کہلوائیں اگر رافظی کہلوائیں تو ان کا ریٹ کون لگائے چونکہ رافظی سنیوں کو شکار کرنا چاہتے ہیں اور جنہیں شکار کرنا ہو انہیں کی قسم کا کوئی منتقاب ان میں چھوڑا جاتا ہے وہ انہیں سنی کہیں تو پھر ان کے ذریعے سنیوں کو شکار کر سکتے ہیں یا آپ نے آپ کو سنی کہلوائیں تو پھر یہ اہل سنت کو شکار کر سکتے ہیں اگر جن کے ساتھ ملے ہیں وہیں چلے جائیں تو پھر ان کو ہر جگہ پیسے ہی پسر چلے گئے کہ چور آگئے ہیں یہ بن کے ہم درد اہل سنت کے اور سنی کہلا کے انہیں بھولا ہوا تھا سنی کہلوانا ہم نے جنجوڑا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم بھی ہیں تو ہم ہیں تو مو سے بولو یہ پڑھو بزرگوں کا نہیں پڑھ سکے اور ویسے عوامی علی سنت کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کے گھر میں ان کو آئینہ دکھا دیا ایک ایک خالی کرسی قیامت تک ان پر بوجھ ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پھندے تیار کی ہے اور ایک شخص کہہ رہا تھا کہ کانفرنس تو تفضیلی یعنی سنی نمہ تفضیلیوں اور روافز کی تھی مگر کیمرہ مین کوئی سنی تھا اس نے خالی کرسیوں بڑے چھتری کیسے دکھائی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا ہر کردانہ ہو کوئی اور سنی پہنچ گیا ہو بہرحال اس نے دکھا دیا کہ یہ کتنے پانی میں ہے اور ان کو بتایا کہ اگر تم محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ملانا ٹھکانا تو پھر کیا کروگے انہوں نے مزاق سمجھا ہوا ہے آل حضر سے ٹکرانا کیا پدی کیا پدی کا شوربہ تمہاری عزتیں مسلک کی بنیاد پر ہیں اور مسلک سے غداری کروگے تو پھر تجھے اسی زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گی تو یہ میں آج پھر ابلا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو ہم برک دیا تھا یہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ پڑھ کے سناتے ہمارا تو پہلے بھی دعویٰ تھا لیکن لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ صرف دعویٰ ہے وہ تو پڑھ لیں گے انہیں کیا رہے ہیں ان کے بزرگوں کی کتابیں ہیں بزرگوں کی کتابیں جن کے نام کے چندے لے کے یہ موٹے موٹے ہوئے انہوں نے مدارس بنایا ہے جن کے نام کی گیاریاں کھا کھا کے یہ ہوئے اور لینڈ کروزریں اور گاڑیاں بنگلے اور کیا کچھ ہوا آج ان کے ناموں سے ان کے لکھے ہوئے سے یہ بھاگے تو اہل سنت کو اب یہ بات نوٹ کرنی چاہیے میں اس لئے آج کا یہ کنوینشن مرقد کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ایک اللہ کے فضل سے آزاروں لاکھوں پہ بھاری ہے کیوئیخ الحدیث بیٹھے ہیں مدرسین بیٹھے ہیں ہمارے تحریک سرات مستقیم کے مبلغین بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں اور یہ سارے علماء حق ہیں جو جن کے سامنے میں یہ اعلامیاں ان کے اتفاق سے پیش کر رہا ہوں سب کو اس پر اتفاق ہے نا وہ نعرہ رہنے تو لبیک کا نعرہ لگا ہے زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ یعنی ان لوگوں پر تو توبہ لازم ہے اس لحاظ سے بھی کہ ایک شخص جس کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ گندہ بڑا ہے کہ اس نے مختار سکفی جیسے مرتد کی قبر پہ جا کے فاتح خان نہیں کی ہے کوفہ میں اور وہ وہاں تقریر کر رہا تھا مختار سکفی جو ہے اس کے دجالوں نے کی حدیث سیاستہ میں ہے اور ہمارے سارے اقابر نے خواب و قاضی عیاز و اچھ دوسری اس کو مرتد لکھا ہے کہ وہ مدعی نبوت تھا اور یہ جو وہاں فاتح خان نہیں کر رہے تھے یہاں وہ سٹیج پہ تقریر کر رہے تھے اور کفر کے سر پہ سینگ ہوتے آل سنت کے عقیدے کے باغی کتنے وہاں اکٹے تھے اجے اصل گروہ تو شرم کمارے نہیں آئے وہ پیچھے چھپ کے بار بار پوچھتے رہے کہ اب کچھ مجمع ہو گیا ہے اب کچھ ہو گیا ہے اگلوں نے کہا اب جو کچھ ہو گیا بڑا کچھ ہو گیا قیامت تک کے لئے بڑھے ہوں سارے جوان سب فتنے سامنا نہیں کر سکے اپنے مجمع کا کیونکہ مجمع کے پیچھے خالی کرسیوں کی جو بڑی تعداد تھی مجمع تو آگئے تھوڑا سا تھا وہ ان پر مسلط رہی جو بیٹھے رہے تھے ان کے چیرے ویسے بجھے ہوئے تھے زاغِ رفض کہیں کہیں کرتا رہا ہے اور ایسے توانما لوگ جو ہیں ان کے لئے ہمارے جوتوں کے تلوے کافی ہیں ایک صرف حوالہ اس وقت پیش کر کے پھر شعروں کی شکل میں اشعار میں تاریخی ان کی شکست بتا کے بات ختم کروں گا یہ ہلیت الاؤلیاء وطبقات الاسفیاء اس کے اندر جلد نمبر تین میں یہ لکھا ہے کچھ لوگ اس کو ہلیت الاؤلیاء بھی پڑھتے ہیں اکثر ہلیت الاؤلیاء اس میں سنی ہونے کے لحاظ سے یہ فرمان موجود ہے کہ سنی کون ہوتا ہے سبحان اللہ اور سنی کون نہیں ہوتا فتوہ ہے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ صفحہ نمبر 170 ہے آن ابی جعفر محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من لم يعرف فضل ابی بکر و عمر سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہما فقد جاہل سنت من لم يعرف یہاں دلائل کی روشنی میں یارف بمعنی یعتقد ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی باقی سب پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی باقی سب پر فضیلت کا اعتقاد نہ رکھے یہ سیدوں کے سیدوں کے سید کا فتوہ ہے وہ سنی نہیں ہے فقد جاہل سنت وہ سنت سے جاہل ہوا یعنی یہ سنت ہے الطریقت المسلوکت فی الدین یہ دین کا راستہ ہے یہ اصول دین میں سے ہے اس لیے امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے شرائط عالی سنت میں بھی اس کو شمار کیا اور باقی بہت سی تفصیلات ہیں لیکن آج بطور خاص اس موقع کے لیے یہ اوالہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا مَلْ لَمْ يَعْرِفْ فَضْلَ عَبِي بَكْرِ وَعُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُمَا فَقَدْ جَاهِلَسْ سُنْنَا تو اکابر سردرد کی نہ دو حیزے کی دو ہاں جب سردرد ہو تو وہ بھی ضروری ہے دوائیاں ساری پاس ہونی چاہیئے اب جس کو زوفِ جگر ہو اس کو گوڑے کے درد کی دوائی کہ اس کا گھٹنے کا درد دے اس کے دوائی دے ہر دوائی کا وقت ہے ہر دوائی دینا لازم ہے اور اللہ کے فضل کے ساتھ ہمارے پاس ہر دوائی ہے اور ہر زمانے میں جو ہمیں ملا ہے اس میں ہم دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ یہ اس وقت کی اولین اصلاح ہے سب سے بڑی اصلاحی تقریر اس وقت یہ ہے کہ لوگ فساد میں مر رہے ہیں تو اب یہ اصلاح نہیں کہ ان کو سردرد کی دوائی دو یہ اصلاح ہے کہ ان کو حیزے کے شفا کی دوائی دو جو اس وقت رفض کی طرف سے آ رہا ہے اور جو خروج کی طرف سے نواسب کی طرف سے قادیانیوں کے طرف سے جہاں جہاں جس طرح کا ہے وہ ہر وقت اس کو دینا ضروری ہے اس کا علاج کرنا دوائی دینا تو اس بنیاد پر جو ہے یہ آج خصوصی طور پر میں یہ اعلامیاں جاری کرنا چاہتا تھا اور میرا مطالبہ ہے ان شیوک سے مہمینوں سے جو وہاں سٹیج میں بیٹھے تھے کہ اگر وہ بے خبری سے گئے ہیں تو اپنی معذرت پیش کریں اور اگر ان کے ساتھ ہی ہیں تو بتا دیں تاکہ ہم آئندہ ان سے بھی وہی سلوک کریں جو ان کے میزبانوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ جو مسلک سے بے وفائی کر کے دجل فریب سے رفز کو پھیلا رہے ہیں اور ٹائٹر اس کو آہل سنت کا دینا چاہتے ہیں تاکہ پھر ہم ان کا بھی ان کے ساتھ حساب رکھ کے ان کو ایک قسم کی شڑی سے ہانکیں عدب بڑا ہے ہمارا ہم عدب والے ہیں عدب کرتے ہیں مگر یہ نہیں کہ دین لٹ جائے اور ہم کہتے ہیں ہم عدب ہی کرتے ہیں عدب والوں کا تو پھر ہی کریں گے لیکن جنہوں نے کاروان لوٹا ہے ان سے وہ حشر کریں گے جو ان سے کرنا چاہئے اس بنیاد پر آج کی اس کلام میں میں یہ کہہ رہا ہوں میرا خطاب سنی مسلم سے ہے سنی مسلم افق پہ کچھ آتی بیداری بھی دیکھ سنی مسلم افق پہ کچھ آتی بیداری بھی دیکھ ساتھ ہی کچھ رہبروں کی زلط و خاری بھی دیکھ سنی مسلم افق پہ کچھ آتی بیداری بھی دیکھ ساتھ ہی کچھ رہبروں کی زلط و خاری بھی دیکھ کچھ مراکز میں اگر ہے کار امت کی جھلک یقینا کچھ مراکز میں اگر ہے کار امت کی جھلک خانکاہوں میں کہیں کچھ پیر درباری بھی دیکھ ہر چڑھتے سورج کو سلام جنہوں نے کرنا ہوتا ہے ہے خوشی مجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی ہے خوشی مجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی اے مگر کچھ خانکاہوں کی ستمگاری بھی دیکھ ہے خوشی مجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی اے مگر کچھ خانکاہوں کی ستمگاری بھی دیکھ آستانوں نے کیا ہے تجھ کو خاصہ فیضیاب سنی مسلم سے کہہ رہا ہوں اور کہتا ہوں آستانوں نے کیا ہے مجھ کو خاصہ فیضیاب آستانوں نے کیا ہے تجھ کو خاصہ فیضیاب آستانوں پہ کہیں اب فکری بیماری بھی دیکھ افسوس ہے اس پر کچھ کو دعویٰ ہے کہ وہ ہیں ذل پیران حرم بڑا تقدس ہے ان کا کچھ کو دعویٰ ہے کہ وہ ہیں ذل پیران حرم اے مگر فکرِ سلف سے ان کی بیزاری بھی دیکھ آج آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے نام سے وہ چڑکاتے ہیں آج حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے چڑکاتے ہیں بلکہ جو فیصلہ ہے امام آزم ابو حنیفہ کی ساری فقہ میں ہزار ہا فقہ نے جس پر کتابیں لکھ رہی ہیں کہ شرفِ علم شرفِ نصب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے آج اس پر امام صاحب کو کوسا جا رہا ہے آج اس پر صاحبِ ہدایہ کو کوسا جا رہا ہے آج اس کو قاضی خان کو کوسا جا رہا ہے یعنی ہزاروں اماموں کو کوسا جا رہا ہے لونے لونے لوگوں کی طرف سے جو فتنہ حویلیہ کا کچھ کھا چکے ہیں جو اصل یہ ٹولے کا سیار ہے اس کا کچھ کو دعویٰ ہے کہ وہ ہیں ذل پیران حرم اے مگر فکرِ سلف سے ان کی بیزاری بھی دیکھ بولتے تھے جو مجدد الفیسانی کی زبان اللہ حبیٰ سبحان اب کلینی کمپنی سے دوستی یاری بھی دیکھ اللہ حبیٰ ناموکسا بڑا بڑا مجددی لکھوالے نا اس سے تو بندہ مجددی نہیں بنتا اب اس کانفرنس میں آل سنت کے اولین باغی اس دور کے تحر القادری کا وفد بلا گیا تھا اور ان لوگوں کے معمولی بات ہے یہ تو ہمارے لئے 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 کہ وہ کتنا بڑا دجال ہے مکار ہے کہ اس نے دجال لغوی معنی میں ابھی وہ بڑا دجال تو آئے گا کہ اس نے اہل سنت کے ساتھ کتنا فراد کیا ہوا ہے اور یہ اور وہ اب ایک ہی چیز ہے کچھ کو دعویٰ ہے کہ وہ ہیں ذلِ پیرانِ حرم اے مگر فکرِ سلف سے ان کی بیزاری بھی دیکھ بولتے تھے جو مجدد الفیسانی کی زبان اب کلینی کمپنی سے کلینی خمینی باد میں کلینی کافی پہلے ہے کافی کلینی اب کلینی کمپنی سے جب ہی آن کی نشان منزل ہو یا کوئی اور لینا ہو اب کلینی کمپنی سے دوستی یاری بھی دیکھ جن پہ لازم تھا کریم و اہلِ سنت کا دفاع آج ان کے ہاتھ سے مسلک کی نجکاری بھی دیکھ نام لے لے کر رضا کا جو داد جو پاتے رہے نام لے لے کر رضا کا داد جو پاتے رہے آج فکرِ شاہ رضا سے ان کی ایاری بھی دیکھ اب یوں نہیں ہے یوں ہے یوں ہے وہ ایک مولوی ہیں وہ ایک بس مولانا ہے اب پتا چلا آکھئے اول سے آخر تک کوئی سننی اس وقت جو زندہ ہے ایسا نہیں جس نے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ لے کے سہارے اپنا کامنا چلایا اور اب آکے انہی کے خلاف ساتھیوں میں لگے ہوئے کہ ایک مولوی تھا بس وہ بھی ایک مولوی تھا نام لے لے کر رضا کا داد جو پاتے رہے آج فکر شاہ رضا سے ان کی ایاری بھی دیکھ تھی کبھی جن سے اداوت از پی رفض و خروج تھی کبھی جن سے اداوت از پی رفض و خروج اب انہی فتنہ گروں سے ان کی دلداری بھی دیکھ صرف روافض والا مرض نہیں ہے آدھے سے زیاد ان کمپری کے خوارج کے بھی اتنے ہی رشتدار ہیں بے شکر یہ بڑے بڑے آستانوں کے کئی سجادہ نشین جماعت اسلامی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سندھ کے کئی پیر بڑے بڑے غالی دیوبنیوں کے ہجروں میں یہ سے برامد ہوئے ہیں یہ ان کی بوٹیاں کھاتے ہوئے بوٹیاں کرتے ہوئے نہیں مرغے چرگے کھاتے ہوئے کس مو سے یہ آج مسلک کا نام لیتے ہیں آدھے ان میں سے کانے ہیں خوارج کی اور نواسب کی وجہ سے اور آدھے کانے ہیں روافض کی وجہ سے اور کئی دونوں وجہ سے اور کئی بیچارے جو ہیں وہ چوب سرکار بان کے جا کے نظارہ کرنے چلے گئے کہ جو کہ نام بڑے بڑے تھے وہ پرانا وقت تھا جب ابھی فتنے نے بچے نہیں نکالے تھے تو اب تو فتنوں کی ماں نے بچے نکال دی ہیں کافی اب ان میں سے ہر ایک کا علیدہ علیدہ محاسبہ ہے جو کہتا ہے میں سنی ہوں تو اب سنی بن کے دکھا دیں ہاں میں نے تو پیش کر دیا تھا لیکن کسی میں یہ طاقت نہیں اور پھر یہ بھی میں لائیو کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا کہ اتنے کٹھے ہو رہے ہیں سارے مل کے کسی کو آثرہ دے کے میرے مقابلے میں بٹھا دیں کوئی چن لیں آپس میں اور وہ مجھ سے مناظرہ کریں میں بتاؤں کہ کہاں کہاں تم لوگوں نے فراد کیا تحرال قادری سوید کسی کو یہ بٹھائیں اس کو مان جو انہوں نے لیا ہے اس کو یہ ہیر کر لیں اس کو بٹھائیں اور یہ کہ ایک جگہ کٹھ ہونا مشکل ہے تو میں نے کہا تھا اپنے گھر بیٹھ کے لائیو کریں بولیں میرے خلاف دلائل دیں حوالے دیں اور میں پھر جواب دوں گا اور میں پھر بتاؤں گا اور تم جواب دو یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے اس پیغام میں بھی کہا تھا اور اب پھر کہہ رہا ہوں اور ان سے کسی طرح کی نرمی کی کوئی توقع ہم سے نہ رکھیں ہمارے سینے چلنی ہیں انہوں نے جو ہمارے عقابر کے ساتھ سلوک رکھا اور جو کوئی دن رات کر رہے ہیں سنی ورکر جو سنی مسلم سے بات شروع ہوئی تھی سنی ورکر اٹھ ذرا مسلح کی خدمت کے لیے ان کی سازش کو بھی تک اور اپنی تیاری بھی دے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین